بریلیت میں جو تمام چیزیں الگ سے ڈالی گئی ہیں اس میں بے سمار غلطیاں ہیں جس کو حامید رضا خان نے مانا ہے حامید رضا خان آپ سمجھ رہے ہیں کس کو میں بول رہا ہوں کس کو آلہ حضرت جس کو مانتے نہیں ہیں ویسے تو احمد رضا خان کے جو اولاد ہیں مصطفی رضا خان اور حامید رضا خان تو حامید رضا خان اور مصطفی رضا خان میں آپس میں اختلاف ہے ایک حامید رضا خان دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اپنے باپ کا فتوہ نہیں مانتے ان کے باپ نے فتوہ دیا جو دیوبندیوں کافر میں سمجھے وہ کافر تو ان کا بیٹا کافر ہوا نا پھر دوسری بات مصطفی رضا خان آلہ حضرت کے اس فتوے کو مانتے ہیں جس پر دیوبندی کو کافر کہا گیا ہے تو دو بچوں میں دو باتیں ہو رہی ہیں تو یہ بچہ جو بول رہا ہے اس بچے کو سمجھانے کے لیے اس کو اتنے دلائل دے دوں گا نا دنیا ہے بریلویت کبھی بھی نا اس دلائل کو انکار نہیں کر سکتی کیونکہ میں بریلوی ہوں بریلوی بریلوی کو کار سکتا ہے کیا بات ہے بیل بہت اچھا تو اس کا مطلب یہ جو تکھیل شمسی وغیرہ یوٹیوب پر مناظرے ڈالتے ہیں یہ مطلب اپنی طرف دیا یوٹیوب پر مناظرے ان کا دیکھو مقصد کیا ہوتا ہے میں بھی نا اللہ نے مجھے جو ہے راہ راج پہ لائیا میں بھی بہت بے سمار مناظرے میرے ڈالے میں نے ڈیلیٹ کروا ہے سینل وغیرہ سات سال میں اس میں پڑا رہا عام مسلمانوں کو جو ہے کافر بولتا رہا ہے لے حدیثوں کو دیوبندیوں کو تمام جو بریلویت میں نہیں ہیں عقیدہ ایسا ہے نا حضرت کی جو بریلوی نیت مطلب جتنے بھی لوگ ہیں مطلب آج سمجھ لیں دو سو کرون مسلمان ہیں تو سب کافر جو بریلوی نیت یہ اقاعد اور نظریات ہیں یہ تو سیاہوں والے اقاعد ہیں سیاہوں سے خطرناک بلکہ سیاہ میں اور بریلوی میں صرف اتنا فرق ہے بریلوی صحابہ کو فولو کرتا ہے اور سیاہ صحابہ کو فولو نہیں کرتا باقی کونڈا فونڈا دنیا بھر کا جو بھی ہے نا وہ ساب پنجتن پاک معصوم معصوم بھی مانتے ہیں اللہ کے نبی کے بعد معصوم بھی مانتے ہیں لے بھائی تو کیا کرو اور جو کی اب دیکھیں نا یہ جو رضا لکھتے ہیں اصل میں یہ رضوی ہوتے ہیں رضا لکھنا ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کی رضا ہے جیسے میں رضا لگاتا ہوں اپنے نام کے سامنے سفیان رضا تو یہ رضا الگ ہے اور یہ جو رضا لگاتے ہیں وہ احمد رضا رضوی ہونے کی دلیل ہے کوئی دامد برکاتو لکھ لے تاریخ جنیل دامد برکاتو کوئی لکھ لے تو کہیں گے دیکھو دیوبندی لکھ دیا بی بی لگاتے ہیں سوٹ میں لیکن اپنا رضوی لکھتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت سے منصوب کرتے ہیں تو کوئی خرابی نہیں ان لوگ سے مناظرہ کرنا ہونا تو آپ مجھے جو ہے اپنا گروپ نئے نمبر دیں بے سمار ایسی دلائل میں دوں گا کہ یہ بات ہی نہیں کریں گے کیونکہ جو بندیوں کو پتا نہیں رہتا ہے تو اس لیے یہ لوگ بناتے رہے ہیں بریلوی کا جتنا آپ جانتے ہوں گے آپ کرائیں کہ میں بریلوی ہوں میں پیدا ایسی تو بریلوی ہوں دیکھیں کہ میرے اقائد بریلوی نہیں ہے کیونکہ میں نے اقائد اور نظریات جب قرآن حدیث سے ملائے اپنی اپنی طور پر میں نے جب چھان بھی نکھی کہ بھئی ہے کیا مسئلہ کیا ہے اگر یہ صحیح ہے تو پھر حانصیت میں دو فرقے کیسے بن گئے پھر بتائیں جی بالکل صحیح بات ہے آپ اور بتائیں نا دیکھو اہل سنت میں غیر مقلد بھی آتے ہیں دیوبندی بھی آتے ہیں بریلوی بھی آتے ہیں لیکن ان کے علامہ جو سنی حضرات کہتے ہیں اب میں کہوں گا مثلا یہ کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں سنی میں بھی بعض آلہ حضرت کو نہیں مانتے تو آپ کہیں گے جو بندی ہوں گے اہل حدیث ہوں گے یہی کہیں گے نا لیکن میں جو بندی اور اہل حدیث کے علامہ بھی آلہ حضرت کے نام ماننے والے سنی پاؤ گے جو چستی لکھتے ہیں کادری لکھتے ہیں زیلانی لکھتے ہیں وارفی لکھتے ہیں مجھے یہ معلوم ہے پاتے ہیں بالکل تو وضع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو رضیت ہے نا اس میں بہت ساری گڑبڑی ہی ہیں اور وہ گڑبڑی سے آج لوگ بریلوی جو ہیں عام طور پر اہل سنت اور دیکھو نا جب تک بریلوی اپنے آپ کو کہے نہیں لوگے یہ لوگ سنی مانتے بھی نہیں ہیں بالکل بالکل ان کے فتوے کے مطابق سنی بھی کافر ہے جو خواجہ گریب نواز کے یہاں فزدہ ریزی بھی کر رہا اور کافر ہے اللہ حضرت کے ساؤنی چھائے میں جب تک نہ آئے بات دیکھیں حضرت بات جو باتیں ہیں میں اللہ حضرت کی وہ سارا آنکھوں پر ہیں لیکن بات جو کفریہ الفاظات ہیں وہ نہیں مانتا بہت اچھی بات ہے آپ کو سلام کرتا ہوں اللہ حضرت کے ملفوجات ہمارے یہاں پڑے ہیں فتاوہ رزبیہ پڑی ہیں دو جلد تک تو برابر مسئلہ ہے دو جلد کے بعد ساری کفریہ الفاظات ہیں جو کہاں سے مانے جائے گا بھائی وہ آپ کے رسول ہیں لیکن بہت ساری بات اہلِ بیت سے منصوب کیے ہیں جو گلبڑ ہے یہی تو بہت ہے نبیت فتاوہ رزبیہ میں دیکھ لیں آپ عرفانِ سریعت میں عرفانِ سریعت میں دیکھو سریعت کا عرفان پیس کر رہے ہیں اور سریعت میں دیکھو کیا ملا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرِ مبارک میں ان کی مبارک بیبی اب بتائیں اب بتائیں یہ گستاکی نہیں ہے بلکل گستاکی ہے تو آپ کو بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے آپ کو اندر تک کی باتیں معلوم ہو ہی بلکل تو اس پر بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی حق ہے ہم مناظرے سابت کریں ہم نے کہا چلے جاؤ اس کو بھی حق سابت کرنے آگے یہی تو بات ہے نا یہ بریلوی کچھ عقیدے ایسے ہیں کہ ان پر اڑ جاتے ہیں مانتے ہی نہیں کسی بات جگہ میں اصرف لیتھانگی اور تمام جو اس دور کے محدث گجرے ہیں ان سے بہتر میں بات جگہ اللہ حضرت کو مانتا ہوں لیکن بات جگہ میں توحید میں جو ہے اللہ حضرت کا کوئی اچھا موضوع نہیں رہا ہے توحید رسالت میں تو بڑی خوبیاں انہوں نے دکھائی ہیں اہلِ بیعت اور رسالت پر اور ولی اللہ پر صحابہ اور توحید کو حق مارا ہی انہوں نے جو کلم چل رہی ہو رسول اللہ کی رسالت کی سانگ میں جو کلم چل رہی ہو ولی کی ولایت کی سانگ میں وہ کلم صحابہ اکرام پر کیوں نہیں چل رہی پہلے بتائیں کسی ایک صحابی کی تاریخ کسی ملسوجات میں کسی ایک فتاوے میں دکھا دیں چلیے بہت اچھا میں تو مجھے تو معلوم نہیں نینا سن میں بریلی اس کے اندر تک آپ کو معلوم ہوں ماشاءاللہ آپ سے بہت اچھا لگا بات کر رہے ہیں کہاں سے آپ پہت میں تو اتر پردیش کا ہوں کس جنگہ سے اتر پردیش کا پرطاب گڑ لیکن بہر حال میں بھی کئرلا میں رہتا ہوں بہت اچھا بات ہے سوفیان نام ہے آپ کا بلکل سوفیان نام بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کر میں آپ کو اس کا تفیل چمسی کا نمبر بھی سین کرتا ہوں اور کچھ اگر آپ بتانے چاہئے تو بتا لیں یہ ہے کہاں کی یہ بندہ جو ہے کہاں کا ہے آپ مجھے بھی نہیں پتا ہے کہاں کی اور ایک توٹلا ہے پتہ نہیں وہ اتنی کالیا دیتا ہے اتنی کالیا دیتا ہے بس ان لوگ کا پیسہ ہے کہ آپ مسلمانوں گمراہ کرنا ہے آپ کیا پتا کیا ہے آپ کچھ پتائیے آپ پریجیت کے بارے ہیں دیوبندی سن لیا دیوبندی وہ کنس مسئلک سے کیا مسئلہ ہے مسئلماں مسئلک کیا ہے بے بلکل بلکل مسئلک کیا ہوتے ہیں مسئلک کولا کرکت ہے تو آپ پتا مسئلک کی تو آپ تھوڑا سا اور بتا دیں گے بریلیت کے بارے میں مندراتا کے بارے میں بریلیت کے بارے میں دیتے ہیں مندراتا کے بارے میں تھوڑا سا اور احمد رضا خان فاجلے بریلوی آلہ حضرت تو اس لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے زبان پر بچپن سے وہ آ رہا ہے تو اب کس کا کہنیت بہرحال وہ نہیں ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں محتبر سکتیت ہیں اچھی سکتیت ہیں ان کے اندر جو کونٹ کونٹ کے جو ہے اس کے رسول بھارا ہوا ہے لیکن بعض جگہ پر گلتیاں انہوں نے کی ہیں جسے تمام دنیا مسلمان کو انہوں نے گالیاں دی ہیں ہاں کہ جو اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ کافر اب بتاؤ تم پورے دنیا میں دو سو کرون میں بارہ کرون خالی بریلوی ہیں گویا بارہ کرون مسلمان ہیں باقی سب کافر ہیں بارہ کرون بریلوی جو کہتے ہیں ہمیں مومین ہیں باقی سب کافر ہیں تو ہوں چیز یہی اپنے لائے ہیں تو ان کے عقیدے کی حساب سے جب بریلوی ہی کافر ہو رہا ہے جہاں ہم کسی کو بھائی کہیں یا کسی دیوبندی سے سلام کریں تو اللہ حضرت کا فتوہ ہے کہ سلام کریں گے تو نکات اوڑ جائے گا تو بھائی ہم لوگ کا تو ایسے ہی نکات اوڑا پڑا آئے تمہارے فتوے کے حساب سے حضرت میں خطیب ہوں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں میں خالی ایک عام انسان خطیب ہوں میں خطابت وغیرہ کرتا ہوں میرے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جو ہیں نا اتنے بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو میں بچپن سے یہی مدرسے میں خطابت کرنا اور چھوڑا سینئر قائب کا تھا تو لوگوں خطابت کرتا تھا بعض وقات میری زبان سے ایسی باتیں سرزد ہوئی ہیں جو خلاف عالی حضرت ہو گئی ہیں تو اس پر فتوہ لگ جیا کہ جو ہے جناب یہ گمراہ ہو گئے جیسے کی آپ سمجھنے ولی اللہ سے براہ راج مدد مانگنا اس بات کا میں منکر ہمیسا رہا ہوں کیونکہ یہ عالی حضرت کی بھی تعلیم نہیں ہے کھلے طور پر بڑیلوی آج یہ کہتا ہے غیر اللہ سے مدد مان سکتا ہے وسیلہ تو سب مانتے ہیں لیکن وسیلے کا انکار کرتے ہو ڈائریکٹ کہتے ہیں مانگ سکتے ہو اور یہ الزام لگاتے ہیں کاسم نانوتوی پر کہ کاسم نانوتوی نے فتاوہ کاسمیاں میں جو ہے لکھا ہے کہ قبر سے مانگنا جائز ہے آپ بتا دیتا ہوں کہ فتاوہ کاسمیاں جو ہے اس کا پیڈی اپ میرے ایک دوبندی بھائی نے بھیجا تھا اس میں یہ لکھا ہوگا ہے کہ آپ کسی مزار پہ جائیں تو کسی کوئی بدات اور کوئی سرک نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ صاحبے قبر سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگ نیک اور پاک جگہ ہے انہوں نے مانا نیک پاک جگہ ہے ٹھیک ہے اللہ کے ولی ہیں اچھی جگہ ہے اللہ نے منتقب کیا ہے کہ وہ آرام فرمائے اچھی جگہ ہے مزار اچھی جگہ ہوتی ہے عام طور پر سب لوگوں کی نہیں جو اچھے ولی ہیں ان کی مزار اچھی جگہ ہے مقدس جگہ ہے تو اللہ سے مانگے انہوں نے کہا مزار پہ جانا بیدات نہیں ہے تو جانے پر سے پکڑ کے کہتے ہیں دیکھو انہوں نے بھی بیدات نہیں کہا ہے دیوبندی آج بیدات کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پکل لیتے ہیں حالانکہ اگر ایک لائن جو انڈر گراؤنڈ کیے ہیں اگلی لائن اگر پڑھیں تو انہوں نے وہ لکھا ہے اپنی کلم سے کہ بھئی جا سکتے ہیں لیکن ساہیدے کبر سے نہیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگے تو وہاں پہ یہ کار دیتے ہیں کبھی دیومن کی بہت ساری کتابیں چھوٹی چھوٹی لائن ہیڈ لائن کر رکھیں وہ ہی دکھاتے ہیں وہ ہی لائٹ کرتے ہیں اس کے لئے پیچھے پڑھیں تو پاس سانم آ جائے لیکن اب دیکھیں اسماعیل دیلوی پر کوفر کا فاتوہ لگاتے ہیں اسماعیل دیلوی رحمت اللہ علی وہ ہیں وہ دیوبندی اور بریلویت کے پہلے کے ہیں جی جی ہاں یہ میرے خیال سے سام حدث دیلوی رحمت اللہ علی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں میرے حساب سے ان کی اٹھارہ سوئی کتیس میں شاید وفات ہوئے گی ان کی داروں سے پہلے ان کی ایک کتاب ہے سرات المستقیم بہت بڑی کتاب ہے اس میں سے کوئی گستاکی نہیں ہے لیکن اسی کو پکڑ کے کہتے ہیں جب بریلویت نہیں بنیتے کیا کوئی آلیم نہیں تھا اس کتاب کو پڑھنے والا یہ تو کتاب سرات المستقیم بریلویت بننے سے پہلے ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں تو کیا اس دور میں اس پتاس سال میں کوئی آلیم پیدا ہی نہیں ہوا اب آلیم حضرت پیدا ہوتے ہیں بریلویت بنتی ہے تو اس کتاب پر اور اس تقسیت پر فتوہ لگ جاتا ہے ان کو اپنے گھر کا پتا نہیں ہوتا ہے اور دوسرے گھر میں چولا جلا ہی نہیں یہ دیکھنے پہنچ جاتے ہیں اور اصل بھی ان کا حال کیا ہے بے نماجی سودھ کھانا انٹریسٹ کھانا بینکوں سے سودھ کھانا لوگوں کا حق مارنا بہن بیٹیوں کو زلیل کرنا جو ہے جنا کرنا یہ سب عام طور پر کھلے طور پر ہے کیونکہ ان کے جو بڑے بڑے مفتی ہیں وہ مائک پر اور کتابت کتابوں میں تو نہیں لکھتے ہیں تحریروں میں لیکن کہتے ہیں کہ آپ پتا سب معافیاتی کے رسول ہونا چاہیے بات لیکن کہو بے تو کہیں کہ تابت کرو کہاں لکھا ہے ابے بھائیہ بات چیزیں تم موں سے کہتے ہو وہ لکھاوت سے زیادہ تیج اثر کرتی ہے لیکن کرتی کوئی دوبندی کو بتا دیں آج آپ ڈالے نا گستاخیاں بریلوی کی تو پانچ ہزار تین سو کچھ گستاخیاں ہیں جو اللہ کے سان میں ہیں تقریریں انڈرگراؤن کی ہے دوبندیوں نے تقریریں اور آپ دوبندیوں کے لئے کہتے ہیں دو سو تین سو آئی گی وہ بھی ایسی جو خطیب ہوتا ہے اپنے آپ سے کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے تو اس میں کیا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے وہ سب سے ہو جاتی ہے بھائی جن جیسے کی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نہ بولنا صحابہ اکرام کے سامنے اس پر بھی بڑی بحث کر لیتے ہیں لوگ ایک بار اگر کسی نے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر بار بار نہیں کہا تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ بار بار کہیں ورنہ گستاخی تو ایسے یہ ثابت کرتے ہیں جسے ان کی دھر میں گستاخی پائدہ ہو رہی ہے تو جب حضرت انہوں نے ہمیں گستاخ بتلایا اور کہا کہ تم اللہ تعالیٰ تیے گستاخ ہو اللہ کے گستاخ ہم نے کہا اچھا اس کے بعد کہا کہ تم نبی کے گستاخ ہم نے کہا اچھا اس کے بعد کہا تم کافی رہو ہم نے کہا اچھا بات کیا ہوئی تھی کہ غیر اللہ سے مانگنا سرک ہے میں نے ایک دفعہ پانے طالبہ کو بتا دو چار بندے سے جو ہمارے سے زیادہ محبت کرتے تو انہوں نے کہا کہ آج بتائیں یہ مانگنا یہ دیوبندی کہتے ہیں سرک ہے یہ کیا بات ہے ہمارے ہاں کچھ آگے انساری بھی رہا در ہے نا تو ان میں جو بندیت ہیں جو بندی ہیں لیدی سے تو وہ کہتے ہیں گیر اللہ سے مانگنا صرک ہے تو انہوں نے ہمارے پاس آئے بولے بھائی آپ بتا دیں تو ہم نے کہا دیکھیں گیر اللہ سے مانگنا صرک ہے یہ تو بریل بھی دو بندی کا کوئی مسئلہ توڑی ہے یہ تو اتحاد ہے اس میں تو جو ہے اجماع ہے پورے امت کا نا یہی تو مسلمان کی خوبیاں ہیں بھائی تو کہنے لگے نہیں گیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں تو پھر اس پر کہا کہ آپ ثابت کریں ہم نے کہا پتا بھائی یہ ثابت ہے کہ گیر اللہ سے مانگنا صرف کہا کہا وہ وسیلہ میں نے کہا وسیلے کو میں گیر اللہ نہیں مانتا وسیلے کو گیر اللہ نہیں مانتا وسیلے کا قائل میں ہوں اگر سے کوئی مقدس ہستیوں کا نام لے کر اور وسیلہ دے رہا ہو تو یہ گیر اللہ سے مانگنا چھوڑی ہوا یہ تو اللہ ہی سے تو مانگنا ہوا نا تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو مسئلہ بحل ہو گیا لیکن نہیں کچھ بندے یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ نہیں وسیلہ چھوڑو ڈائریکٹ مانگنا جائے جائے تو ہم نے کہا اب ہم جو ہے تم سوچ رہے ہو کہ ہم اب توبہ کریں تو اب نہیں توبہ کریں گے کیونکہ وسیلہ پر بات تھی تو اس پر تمہیں رضو کر لیا کہ چلو وسیلہ سے مانگنا جائے جائے لیکن آپ براہ راج کر رہے ہیں تو اب میں رضو اس پر رضو والی بات ہی نہیں ہے کوئی یہ کل بہت اچھا ہے اگر ہم اگر رضو کر لیتے ہیں کہ چلے ٹھینک ہے رضو کر لیا اولیاء اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں کسی اللہ کے سلسلے سے نہیں کسی پیغمبر سے نہیں کچھ نہیں ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں آپ اولیاء اللہ سے جیسے اللہ دیتا ہے اسی طریقے سے این اولیاء اللہ دیتے ہیں یعنی علوحیت کے مقام پر ان کو لے جاتے ہیں تو پھر میں نے کہا رضو کرنا ہی نہیں کیونکہ رضو کر لیا تو پھر کافر رضو کر لیا تو این کافر اور رضو نہیں کیا تو تمہارے منصہ کے حساب سے کافر تمہارے منصہ کے حساب سے کافر رہنے تو بھائی رہنے دو تو آج تقریباً جو ہو گیا چھ سات سال ہو گیا رضو نہیں کیا بعض لوگ کہتے ہیں رضو نہیں کیا اب ہم کہتے ہیں کہ تم لوگ سب رضو کرو پچھلے بار گاؤں گئے سے کہا کیوں ہم نے کہا جو بھی دیوبندیوں کہ یہاں کھانا کھاتا ہے تو رضو کرو تو کہا دیکھیں جی آج کی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہم نے کہا فتوہ تو فتوہ نا اللہ حضرت ہم نے کہا پھر آپ قرآن و حدیث پر آجئے اور جہاں ہم قرآن و حدیث پر آجئے وہاں آپ اللہ حضرت پر آجاتے ہیں تو اگر اللہ حضرت یہی سقصیت نہ پیدا ہوتی تو بہتر ہوتا یہ قوم میں جو ہے نا انتصار پیدا ہو گیا قوم میں دو راہیں ایک تیار ہو گئی ہنفیت میں دو نظریات ہو گئے ہیں بلکل سمجھ رہا ہوں بات جگہ صرف اتحانبی کی بھی اگر بات نہ لے جائے تو بھی بہتر ہے کوئی کسی کا قائل نہیں سب موتبر سکتیت ہیں لیکن آپس کی جھگڑیں ہیں اس پر کفر اور ایمان نہیں تابیت ہوتا میرے بھائی یہ بلکل صحیح بات ہے بنیادی باتیں اگر کوئی عام بندیوں کیا پتا حیات مبات کا چکرات دیکھ لیں آپ دیو بندیوں میں بھی حیاتی مباتی پائے جاتے ہیں اب اس کو عام چادران سے بندے کو کیا پتا حیات کیا ہے مبات کیا ہے بتائیں حاضر و ناظر کا چیرہ کیا ہے بتائیں آپ عرب میں گھوم لیں کوئی حاضر و ناظر کا کوئی بحث ہی نہیں ہے حالانکہ قرآن تو عربی لینگوز میں پترا نا لیکن آپ دیکھ لیں حاضر و ناظر کا کوئی ان کے ہاں تطوری نہیں وہ حاضر و ناظر تو بحث کیوں کریں گے وہ تو نماز، روزہ، حض، زکاة جو فرائض ہیں جو سرائط ہیں جو دین کی بنیادیں ہیں اللہ نبی کی باتیں ہیں اصحاب کی باتیں ہیں اہل بیت کی باتیں ہیں اولیاء اکرام کی باتیں ہیں ٹھیک ہے یہ حاضر و ناظر کا قیدہ کیا ہے حاضر و ناظر کہ تو قرآن کے ایک آیت سے حاضر و ناظر کا قیدہ ٹوٹ جاتا ہے بتائیں آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں ایک جو ہے حبسی عورب جو ہے آتی تھی جھاڑو پوشہ لگانے کے لیے یہ حدیث میں ٹھیک ہے آپ کو اگر وہ چاہیے تو میں حوالہ دے دوں گا ٹھیک ہے نا پی ڈی ایس میں ہمارے حوالے ہوتے ہیں تو بہت دنوں سے دیکھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگیں اپنے اصحاب سے کہ بھائی وہ بہت دن سے دیکھی نہیں مسئلہ کیا کہاں ہے تو اصحاب نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا اور ہم نے دفنا بھی دیا تو انہوں نے کہا اطلاع کیوں نہیں دیا ہمیں تو اب اصحاب پوچھتے نا آپ تو عالم الگیب ہیں لیکن وہاں کوئی اصحاب نے نہیں کہا آپ عالم الگیب ہیں یہاں بریل بھی فتوے لگاؤ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہیں سے تو اللہ کے رسول نے کہا آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دیا اور اس کو مطلب کفن دفن کا سارا سسٹم کر دیا ہم سے اس کو مطلب عقیدت تھی وہ بہت اچھی نیک پرہزگار تھی تو آپ گئے اس کے جو ہے قبر پر اور آپ نے جو ہے مقفرت کی دعا کی تو آپ تو عالم الگیب تھے آج بریل بھی جو کہتے ہیں کہ جو ہوگا نبی کو سو سال آگے کا پتا ہے جو جھوڑ بانتے ہیں اللہ والی علوہیت نبی پر پٹ کرتے ہیں تو بھائی اصحاب تو کہہ دیتے ہیں یہ آپ تو عالم الگیب ہیں آپ کو تو پتا جل جانا تھی یہ تا اس کی فوت کب ہوئی تھی تو یہ تو قرآن کی اور حدیث کی ایک ایک باتوں سے جاہر ہو جاتا ہے اس میں بحث کرنا یعنی سمجھ لیں کہ اپنا دماغ ماتھا ماری کرنا ہے میرے بھائی صحیح بات ہے اس پہ تو بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ جبر جسٹی کا جھوٹ جھوٹ اقیدہ بنا لی ہیں اسی طرح سیاہوں نے جھوٹ جھوٹ بارہ امام اور پندرہ امام یہ سب معصوم ہیں ان سے گلسین قرآن فرماتا ہے انبیاء اکرام اور فرشتوں کے علامہ سب سے خطہ ہو سکتی ہے استحادی خطہ کوئی اپنی عملی خطہ نہیں ہے استحادی خطہ ہو سکتی ہے بھائی انسان ہے نا سب صحاب ہیں لیکن انسانی جسم لے کر پیدا ہوئے ہیں نا اللہ کی تصور مت کریے انبیاء اکرام اور فرشتوں کے علامہ سب سے گلتیاں سرجد ہو سکتی ہیں یعنی ہوتی ہیں نہیں بھول رہا میں یعنی ممکن ہے کہ گلتی ہو سکتی ہے تمہیں ہیں لیکن اب سیاہوں نے عقیدہ بنا لیا بھائی اہلِ بیت سے گلتی نہیں ہوتی ہے اور اہلِ بیت کے علامہ اور تمام جتنے سید ہیں اور یہ تو بارہ امام کو کہتے ہیں ان سے بھی گلتی نہیں ہو سکتی کچھ صحابی ہیں جیسے سلمان فارسی ان صحابیوں کہتے ہیں ان سے بھی گلتی نہیں ہو سکتی معصوم ہیں اور ابو بکر کے بارے میں خطا یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو خطا پہ کہتے ہیں وہ بھی تو صحابی ہیں اور ایک صحابی سلمان فارسی ان کو کہتے ہیں خطا ہی نہیں ہو سکتی معصوم ہیں مجھے مہم معلوم ہیں مجھے بھی ان کے دلریہ مجھے سارا ریجسٹریشن پتا ہے کہ کہاں کیا گمراہیاں ہیں بعض سادی سادی عوام جو ہے بندیوں کی اور غیر آپ سے بات کر کے اچھے لگا ہے بھی یہ تھوڑا رات کا وقت ہے انشاءاللہ مکل بات کرو آپ سے سردہ سے ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ مبات کریں انشاءاللہ مبات کریں مبات کریں مبات کریں